سکھر میں بارش تھمے سولہ گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بارش کا پانی نکالنے کا کام جاری زلہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ شہر کے پچھانوے فیصد سے زائد اراقوں کو کلیر کر دیا تجارتی مرکز گھنٹا گھر اور اطراف کے تجارتی براکز سے پانی کی دکاسی کر دی گئی سکھر ریلوے سٹیشن پر پانی ابھی موجود چالیس گھنٹے بعد بجلی بہار سکھر میں چوبیس گھنٹوں میں تین سو میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی میرے سکھر کا کہنا ہے کہ سکھر میں ستتر سالہ تاریخ کی تیز ترین برسات ریکارڈ ہوئی بارش سے لارکانا اور نیشوہر فروز کی علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے بارشوں سے پیدا صورتحال پر بلاوال بھٹر نے وزیرا مراد علی شاہ سے رپورٹ طلب کی ہے ایمکی ایم ارکین اسمبلی کا سکھر اور لارکانا میں بارش کے بعد کے صورتحال پر اظہار تشویش کہا سکھر لارکانا اور نواہی علاقے برسات کی پانی میں ڈوب چکے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہر سطح پر عوام کے لیے وبالے جان بن چکی ہے نالے کی صفائی اور دیگر ترقیاتی فرنڈ صرف فائلوں کی حد تک خرچ ہو رہے ہیں صبائی وزراء اور بلدیاتی نمائندے سب اچھا ہے کا راگ علاپ رہے ہیں ترجمان سندھ حکومت نے جواب دیا کہ ایمکی ایم تفرق کا انگیز بیان بازی نہیں ریلیف کی کوششوں میں تعاون کریں یہ یک جہتی کا وقت ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت اور بلدیاتی ادارے پوری طرح الرٹ ہیں اسلام آباد لاہور پشاور کوئیتہ سمید آج بھی ملک کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان پنجاب اور کشمیر میں چند مقامات پر مصلہ دھار بارش ہو سکتی ہے محکم موسمیات نے آج سندھ میں کراچی جامشورو ٹھٹا اور بدین میں ہلکی بارش کی پیش گئی کی ہے گلگت بلتستان کے زلہ غزر کے علاقے گوپس اشکمان ہائم اور یاسین میں لینڈ سلائڈنگ درجنوں گھر زد میں آگئے درجنوں مویشی ہلاک ہو گئے متعدد بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطہ ہو گیا ہنزہ میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش شہرہ قراکرم تین مقامات پر لینڈ سلائڈنگ سے بن بلوچستان میں آنتی مٹی کا توفان چھتے اور سولر سسٹم اڑ گئے چمن پشین قلعہ ابداللہ کان مہترزہی میں سلابی ریلے سے ریلوے ٹریک بہ گیا پشین کے منظری ڈیم میں دو بچے ڈوب گئے ڈی جی خان میں جیپ ریلے میں بہ گئی تمام مسافروں کو بچا لیا گیا کراچی میں اتوار کو سب سے زیادہ بارش سرجانی میں ستر میلی میٹر ریکارڈ کی گئے مان سیرہ سے کراچی آنے والی مسافر باز گھوٹکی کے قریب ٹریلر سے ٹکرا گئی بچوں اور عورتوں سمیت آٹ افراد جانبا حق چار زخمی ہو گئے زخمیوں کی حالت تشویشناک حادثہ ملتان سکھر موٹو ویبر پیش آیا پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی شہروں پر دباؤ ڈال رہی ہے آبادی کے مقابلے پاکستان کی معاشی حالت غیر یقینی ہے ایشیای ترقیاتی بینک کا پاکستان میں پائدار شہری ترقی کے لیے سمت متعین کرنے پر زو ریپورٹ میں کہا شہری آبادی میں تین آشاریا چھے پانچ فیصد سالانہ اضافہ ہوا جو دہی آبادی کی شرع نمو کا تقریباً دو گناہ ہے دوہزار تئیس میں پاکستان کی کل آبادی چوبیس کروڑ سے تجاوز کر گئی دوہزار سترہ کے مقابلے میں آبادی میں سولہ آشاریا تین فیصد اضافہ ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ ساقب نصار اور فیض حمید میں کتنی قربت تھی مسلم لیون کے سینٹر تلال چودری کی جن اس کے پروگرام نیا پاکستان میں باچیت کہا جن لوگوں نے عدویہ پر داغ لگائے ان کے احتساب پر اختیار عدویہ کے پاس ہے ان کا کہنا تھا کہ نو مائی کے بیانی کو پی ٹی آئی آج تک کون کرتی ہے نواز شریف نے کسی کو جانور میر صادق میر جعفر نہیں کہا ہر ادارے کو چاہیے کہ ہر اس شخص کا احتساب کری جس نے ملک کو غیر مستحکم کیا ہو سابق صبح وزیر خیبر پختونخواہ اسمبلی شکیل احمد کے ایوان میں ممکنہ احتجاج کے باعث سپیکر نے آج بلایا جانے والا اجلاس 26 اگز تک ملتوی کر دیا ذرائع کے مطابق وزارت سے برطرف شکیل احمد نے آج اسمبلی فلوت پر موقف پیش کرنے کا اندھیا دیا تھا شکیل احمد اور ان کے ساتھیوں کے رد عمل کے پیش نظر اجلاس ملتوی کیا گیا شکیل احمد کی برطرفی پر پارٹی کے اندر بھی اقتلاف سامنے آئے ہیں شکیل احمد کے حق میں بیان دینے پر آتف خان اور جنید اکبر کو بانی پی ٹی آئی نے طلب کیا ہے پنجاب حکومت اسلام آباد کے شہریوں کو بھی دو مہینے کے لیے سستی بجلی دے گی وزیر عرب پنجاب بریم نواز کے ہدایت پر اسلام آباد کی بجلی کمپنی کے ساتھ لاہو اور کرجنانوالہ فیصل آباد اور ملتان کی بجلی کمپنیوں کو خطوط بھیج دیے گئے سینئر وزیر بریم مولک زیب نے کہا کہ دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو اگست اور ستمبر کے مہینوں میں چودہ روپے فی یونٹ سستہ دیا جائے گا یہ ریلیف پنجاب کے بجٹ سے دیا گیا ہے دیگر صوبوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے بجٹ سے ریلیف دیں وزیر علیہ سن بھی اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجٹ سے رقم مختص کریں گورنر سن کامران خان ٹیسوری کا مطالبہ کہا وزیر علیہ سن پنجاب کی طرح عوام کو چودہ روپے فی یونٹ بجلی کی کمی کا ریلیف دیں سن میں بجلی کی قیمت کم نہ کی تو عوام میں احساسیں محرومی ہوگا سن میں بارشوں سے تباہی کے بعد لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اندرون سن میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں راشن پہنچا رہے ہیں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے ترجمان سن حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے کہا بجلی کے طریف کا معاملہ وفاق کی ذمہ داری ہے آپ وفاقی حکومت کے سامنے سن کی عوام کا مسئلہ اٹھائیں آپ وفاق کی نمائندے کی حیثیت سے سن کو حق دلوانے کے لیے کردار ادا کریں مسلم لگنون کے رکنے قومی اسمبلی کھیل داس کوہستانی کا کہنا ہے کہ سن میں لاکھوں بجلی سارفین میں ریلیف کے منتظر ہیں پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے عوام کو چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا حکومت سن بھی عوام کو ریلیف دے سکتی ہے پی ٹی آئی کے ایک اور رکنے اسمبلی کا سرکاری دفتر پر مبینہ دھاوا فیصل آباد سے رکنے قومی اسمبلی چنگیز خان کاکڑ کے خلاف ویمن تھانے میں مقدمہ درج خاتون پروسیگیشن آفیسر کو حراسان کرنے اور تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام ایف آئی آئی کے مطابق ایمینے چنگیز خان کاکڑ نے ساتھی وکیلوں کے ہمراہ سرکاری دفتر پر تھاوا بھولا خاتون آفیسر کے مطابق چنگیز کاکڑ نے ریمان تحریر کرنے پر اعتراض کیا جان سے مارنے کی دھنکیاں دیں ان کے ساتھ موجود حملہ آبر نے پسٹول کے بٹ مارے خاتون آفیسر کے والد پر تشدد کیا چنگیز کاکڑ کا کہنا ہے کہ ان کے اور سینئر وکالہ کے خلاف وغیر تحقیقات بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ایف آئی آئی میں لگائے جانے والے الزامات منگھڑت اور جھوٹے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کے خلاف توشہ خانہ کے نئے ریفرنس کے سمات آج اڈیالہ جیل میں ہوگی بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کو پیش کیا جائے گا گزرشتہ سمات پر احتساب عدالت نے دونوں ملزمان کا مزید گیارہ روز کا جسمانی ریمان منظور کیا تھا وفاقی حکومت نے انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کا ملبا وی پینز پر ڈال دیا وزیر ملکت برائے آئی ٹی شیزا فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ وہ حلفیہ کہتی ہیں کہ حکومت نے انٹرنیٹ کو باند یا سلو ڈاؤن نہیں کیا گزرشتہ دنوں میں عوام نے بڑی تعداد میں وی پینز ڈانروڈ کیے وی پینز کی وجہ سے انٹرنیٹ اور فون کے کام کرنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے عوام انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی پر حکومت پر غصہ ہو رہے ہیں مگر اس میں حکومت کا کوئی گزار نہیں انٹرنیٹ فائر وال سسٹم سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا دوہزار بیس میں وزیراعظم آفس میں نیشنل فائر وال پر اشراس سے متعلق خط سامنے آ گیا خط میں کہا گیا کہ بائیس اکتوبہ دوہزار بیس کو نیشنل فائر وال سسٹم سے متعلق اجلاس ہوا وزیراعظم کے اکامات کے مطابق نیشنل فائر وال سسٹم تیار اور نصب کیا جائے بزاعت آئی ٹی کیس بازابتہ منظوری کے لیے مجاز آتھارٹی کو بھیجوائے وزیراعظم کے اکامات کے مطابق ٹائم لائنز اور پیش رفت رپورٹ جمع کروائی جائے توانائی کے شعبے میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے بجلی شوری کی رکھتام لائن لاؤسز میں کمی بجلی ترسیل کا نظام بہتر بنانا ترجیحات ہیں وزیراعظم شہباز شریک کی وزارت توانائی اور پاورڈ ڈویجن امور پر جائزہ اجلاس میں گفتگو کہا بجلی ترسیل کی پانچ کمپنیوں میں نئے بورڈ چیمن اور ارکان کی تائیناتی شفاف طریقے سے کی گئی امید ہے ان تائیناتیاں سے ڈسکوز کی کارکردگی میں بہتری آئی گی اسرائیل فوج کا غزہ میں صحافیوں پر حملہ کان یوریس میں کوریج کرنے والے صحافیوں پر براہ راز گولیاں چلائیں صحافیوں نے بھاگ کر جانے بچائی ایک خاتون صحافی کو کمر میں گولی مار کر زخمی کر دیا مختلف علاقوں میں بمباری سے 25 فلسطینی شہید ہوئے القسام برگیڈ نے اسرائیلی قافلے پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی متعدد پوچیوں کی ہلاکت کا دعویٰ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی گاڑی کے نزدیک دھماکا تین اہلکار زخمی ہو گئے غزہ جنگبندی مذاکرات پر مزید باتشیت کے لیے اسرائیلی مذاکرات قاہرہ جائیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن بھی دورہ اسرائیل کے بعد قاہرہ پہنچیں گے اسرائیل کو اسلحہ فروغ کرنے پر برطانوی دفتر خارجہ کا آفیسر مصطافی ہو گیا برطانوی میڈیا کے مطابق مارکس بیٹ کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ میں ہر سطح پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا غلا میں روز اسرائیل کی جنگی جرائم کی واضح مثالیں دیکھی گئیں برطانیہ کا اسرائیل کو تسلسل سے ہتیاروں کی فروغ کا کوئی سواز نہیں بنتا برطانوی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اسرائیل کی عالمی قوانین پر عمل کرنے یہ نہ کرنے سے مطالق جائزہ لے رہے ہیں اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ کے خلاف کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی درامت روک دی صدر کولمبیا کا کہنا ہے کولمبیا کی کوئلے کو فلسطینی بچوں کو مارنے والے بموں میں استعمال کیا گیا ہے زلہ شگر میں کوہ قرق قرم پر واقعے گسر برم فور کی چوٹی پر دو روسی کوہ پیماؤں کو حادثہ ٹور آپرینٹرز کے مطابق کوہ پیما چھہزار چار سو ستر میٹر کی ولندی ورپرسے ہیں مرفانی تودے کی ضد میں آ کر ایک کوہ پیما لاپتا اور شدید زخمی ہے فوری ریسکیو کی اپیر چون فیصد پاکستانیوں نے حفتوں کی مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کو سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دے دیا کہا ہمارے عوام مہمان نواز ہیں ہمیشہ مدد کرتے ہیں اپسوس پاکستان کا نیا سروے جاری سروے میں بیالیس فیصد پاکستانی مقامی روایات اور ملکی ثقافت پینتیس فیصد قدرتی مناظر چونتیس فیصد کھانوں کی وسیع اقسام اور زائیکو جبکہ انتیس فیصد ملک کے خوبصورت سیاحتی مقامات کے معترف نظر آئے انیس فیصد نے شہروں کی جوگرافیائی حدود سولہ فیصد نے اسلامی شناک جبکہ دس فیصد نے عوام کے جذبہ حبل وطنی کی تعریف کی اور اسے پاکستان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کہا پاکستان اور بھنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کراچی سے راول پندی منتقی فیصلہ نیشنل سٹیڈیم میں چیمپنز ٹروفی کے تعمیراتی کام کے سبب ماہرین کے مشورے کے بات کیا گیا پی سی بی کے علامے کے بطاوے تمام سٹیک ہولر سے مشاورت کی گئی ہے پہلے کراچی ٹیسٹ تماشائیوں کے بغیر ہونا تھا لیکن اب بھنگلی منتقی شائقین دونوں ٹیسٹ میچ براہ راست دیکھ سکیں گے پہلا ٹیسٹ کیس اگست سے دوسرا تیس اگست سے شروع ہوتا راول پندی میں 21 اگست سے شروع ہونے والے دو میچز پر مجتمل ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کی راول پندی سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس پاکستان کے آل راؤنڈر سلمان علی آقا کا کہنا ہے سیریز میں اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی منگلہ دیش کے اوپننگ بیٹر محمود الحسن جو ایک گروین انجری کی وجہ سے پہلے ٹیسٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں سوپر بلو مون آج رات گیارہ بچ کر 26 منٹ پر دیکھا جا سکے گا چاند زیادہ بڑا روشن اور چمکدار دکھائی دے گا یہ اس سال کا پہلا سوپر بلو مون ہے سپارکوں کی مطابق اگلے تین سوپر مون 18 ستمبر 17 اکتوبر اور 15 نیمبر کو دیکھے جا سکیں گے چارٹ مجھلی اور حسین وادیوں کے لیے مشہور سوات کے علاقے مدین میں سیاہوں کی رونقے ہیں اروج پر جیو اور میر خلیل رحمان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کراچی میں ساتھ ماہ عدبی فیسٹیول شاعر کتابوں کی تقریبیں پذیرائی عمر شاہد آئیشہ باکر سلمان فاروقی اور پاکستانی خواتین پرکیٹرز پر بھارتی صحافی آیوش پتھران کی کتابوں کی پذیرائی کی گئی ڈاکرر عشرت حسین اور امینہ سید نے بھی اظہار خیال کیا عدب میلے میں متعدد مصنفین کے ساتھ نشست میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت